یہ عدب ہے انبیاء کا اگر کوئی بری بات ہے کوئی تقریف ہے مسئیبت ہے تو خدا کی طرف نہیں منصوب کرتے ہیں شیطان کے طرف یوسف علیہ السلام کو دیکھا کتنی تقریف دیا بھائیوں نے لیکن آپ نے فرمایا یہ تو شیطان ہمارے ہمارے بھائیوں کے درمیان آ گیا تھا دیکھو یہ خدا ہے کہ تم کو لیایا اس دہا سے اس شہر مستر تک تم سب لوگوں کو اور ہم سے ملا دیا یہ دوری جو ڈالی تھی شیطان نے تو شیطان کے طرف منصوب کرنا بھائیوں نے جو تقریف دی تھی بھائی کی طرف بھی نہیں منصوب کیا خدا کی طرف تو کیا منصوب کرتے بھائیوں کو بھی نہیں کہا کہا ہمارے بھائی نہیں ہے تو شیطان ہمارے ہمارے بھائیوں کے درمیان آ گیا تھا بھائی بھائی میں آ جاتا ہے شیطان یہ جو بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں اور بھائی بھائی کی گردن کاٹ رہا ہے اور بھائی بھائی کے ملک کو تباہ کر رہا ہے مشرقِ وستہ میں تمہیں تو یہ بیچ میں شیطان آ گیا ہے کوئی شیطان ہے وہ پوری شیطانت مغرب کے خاص طور سے امریکہ کے وہ لڑا رہا ہے اور یہ لڑا ہے جب آپ کے پاس عقل ہی نہیں رہ گئی ہے تو پھر ماتم کرو شہر تمہارا ہے سرمایہ تمہارا ہے عملات تمہارے ہیں آدمی تمہارے ہیں خون تمہارا ہے فکر ان کی ہے تم اس کو پورا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو آپ شاب میں اور امن میں کتنے دن تک آپ کو اپنا تخت اتاج برقرار رکھنا ہے بہت جلدی جا رہا ہے سمالو اگر تم سے سمالتے بنتا ہے اگر لاشوں پر ہی حکومت تعمیر ہوتی کرو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ روس اور امریکہ کی جھگڑے میں پڑھو کہ کوئی امریکہ کی طرف ہو جائے ہو کوئی روس کی طرف کسی پر روس نے ہاتھ رکھ دیا تو کہا میرے اتحادی ہو جاؤ اور کسی پر امریکہ نے ہاتھ رکھ دیا کہ میرے اتحادی ہو جاؤ میرے مفاد کی نگرانی کرو آپ کو کیا ضروری اتنی بڑی چوکی داری کی ہے لیکن وہ شیطان ہے آگیا شیطان بیچ میں آگیا خمینی کا تو کہنا یہ تھا کہ تین بڑے شیعتین ہیں اس میں دو تو بہت بڑے ہیں ایک چھوٹا ہے روس امریکہ کو بڑا بڑا شیطان کہتے تھے انہیں طاقت کہتے تھے اور چھوٹا شیطان اسرائیل ہے پہلے کہتے تھے لیکن ایران کو دیکھا گیا کہ جس کو بڑا شیطان کہتے تھے کبھی اس بڑے شیطان کا ساتھ دیا ایران میں عراق کے زوال میں شدام کے حکومت کے زوال میں امریکہ کا ساتھ دیا خفیہ طریقے پر طالبان کے زوال میں ایران نے دیا ساتھ شیطان بھی کہتے ہو ساتھ بھی دیتے ہو یہ کون سی شیطانت ہے یا تو شیطان نہ کہو یا ساتھ نہ دو پتہ چلا اپنے مطلب کیلئے شیطانوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہو کہتے ہیں تم بھی چاہ پی لو آؤ ہمارے ساتھ کیا تقدس کی بات کر رہے ہو جب شیطان کہتے ہیں تو الگ رہو شیطانوں سے ان کے فتنے سے اور سعودی نے تو مغرب کی چوکی داری کا حق ادا کرنے کا ارادہ کر لیا کہ مسلم ملک رہے یا نہ رہے میں تو چوکی دار بن کے ہی رہوں گا اس لیے کہ میرے تخت تاج کی سلامتی اور اس کے سوا کچھ آئی نہیں اور چوکی داری کا مار جیسے آدھ دھوکہ کھا رہے ہیں یعنی تم دیکھتے نہیں کہ یہ لوگ کس کو مار رہے ہیں پھر دائش میں کیسے مسلمان شریف ہو رہا ہے دائش ہو یہ ان نصرہ ہو یہ ساتھ ایک ہیں نامالگلہ سب تہشدگرد ہیں نالائے کے جو مسلم آبادی پر ٹوٹ پڑے ہیں مغرب کے اشارے ہیں مغرب ہاں سے رہا ہے کہ دیکھو یہ اپنی زمین اپنے آدمی اپنا ملک اپنے ہاتھوں سے کیسا بھر 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 ہماری عقل کام کر رہی ہے یہ ہماری غلامی میں لگے رہے ہیں وہ عقلی لڑائی لڑا ہے بناتا ضرور ہے اسلحہ مغرب چلاتا کہاں ہے چلواتا آپ سے آپ چلاؤ اپنے آدمی پر چلاؤ سارے اسلحے سب یہی ٹیسٹ ہوتے ہیں کوئی مغربی دنیا میں کوئی اسلحہ ٹیسٹ ہوا آج تک بتاؤ تو تمہیں اتنی عقل نہیں رہ گئی اب تم حرم کے خادم بنے بیٹھا ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے تمہارے ہوا خواہوں کو شرم نہیں آتی ہے تمہارے مدہوں کو شرم نہیں آتی ہے کتنا عزیز ہو گیا تمہیں تخت تاج کوئی ایران بھی کوئی بہت ساف ستھرہ نہیں بتایا نہیں کہ ایک طرف شیطان کہتے ہیں دوسری طرف شیطانوں کو ساتھ دیتے ہو آپ کب سے ستھرے ہو گئے کابل میں آپ نے ساتھ نہیں دیا امریکہ کا بڑے شیطان کو عراق میں آپ نے ساتھ نہیں دیا جہاں اپنی ضرورت سیاسی ضرورت ہوتی شیطانوں سے بھی ہاتھ ملا لیتے اور کہتے ہیں آپ بھی ایک عدد چاہ پی لیجئے فرشتہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ بھی ایک کپ چاہ پی کے تب جائیے گا اور کوئی شیطان گزرا کہاں بھی ایک کپ چاہ تو پی لیجئے گا لا حول بلا قوت سے کہہ دیا شیطان اس سے بچو اب ذمہ داری ہے اس لیے کہ شیطان کے پاس خیر ہے ہی نہیں اگرچہ خیر کا کام آپ کو سوپ ہے اس کے پاس خیر ہے اور رسول کے پاس شرح ہی نہیں دیکھنے میں تمہیں شرح اگرچہ دکھائی نہیں وہ خیر ہی ہے انبیاء کے پاس سب خیر ہی خیر وہ خیر محس ہوتے ہیں انبیاء میں آپ شرح تلاش کرتے ہو اور شیطانوں میں خیر تلاش کر رہے ہیں شرح تلاش کر رہے ہیں شرح تلاش کر رہے ہیں